اگر ہم فلوئنگ ٹیوب کے سٹرکچر کو دیکھیں جو کہ کیری کرتی ہیں فوٹ کو ٹھیک ہے اس کے اندر یہاں پہ دیکھیں یہ اس کے سیو ٹیوب سیلز ہوتے ہیں ان سیو ٹیوب سیلز کے اندر یہاں پہ سیو پلیٹس ہوتی ہیں ہر سیو ٹیوب سیلز کے انڈ کے اوپر ایک سیو ٹیوب پلیٹس ہوتی ہے ٹھیک ہے پلیٹس ہوتی ہیں اس کے اندر کیا ہوتی ہیں یہ ہولز بنے میں ہوتے ہیں اور شوگر کا جو سلیوشن ہے وہ ان ہولز کے تھو جو ہے وہ موف کر رہا ہوتا ہے اور at the same time sugar کا solution اوپر کی طرف upward بھی move کر سکتا ہے اور پھر downward بھی move کر سکتا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا ہے کہ phloem cells جو ہوتے ہیں وہ living ہوتے ہیں اور جو xylem cells ہوتے ہیں وہ dead ہوتے ہیں sugar solution goes in both direction at the same time same time پہ ان sieve tube cells میں سے جو ہے وہ sugar کا solution جو ہے وہ اوپر کی طرف بھی جا سکتا ہے اور نیچے کی طرف بھی آ سکتا ہے ان sieve جو plates ہوتی ہیں ان کے اندر کیا ہوتے ہیں holes ہوتے ہیں sieve کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے کہ چھلنی جیسے ہوتی ہے تو یہ اس کے اندر سے جو ہے وہ holes بنے ہوئے ہوتے ہیں جس کے اندر سے sugar کا solution جو ہے وہ move کرتا ہے تو اس طرح جو ہے وہ plants جو ہوتے ہیں وہ leaves کے اندر food بناتے ہیں اور پھر وہ ان phloem tubes کے through جو ہے وہ food کو ایک part of plant سے دوسرے plants تک دوسرے part تک لے کے جاتے ہیں جیسے کہ leaves سے وہ اگر stem تک لے کے آ رہے ہیں یا پھر اس کو وہ اگر اس کو وہ roots تک لے کے جا رہے ہیں growing shoots تک لے کے جا رہے ہیں یہ ایک بالکل ایسے ہی ہوتا ہے sink and source والا system ہوتا ہے یعنی sink جہاں پہ خوراک بنائی جا رہی ہے اور پھر اس کو sink کرنا ہوتا ہے اس جگہ پہ پہنچانا ہوتا ہے جہاں پہ یعنی load کیا جاتا ہے اس کے اندر ان tubes کے اندر food کو load کیا جاتا ہے اور پھر جہاں پہ اگر for example کہ یہ کسی fruit تک جا رہی ہیں تو اس fruit پہ جا کے اس کو unload کر لی کر دیا جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ یہ tubes جو ہوتی ہیں وہ خالی ہو جاتی ہیں اور sugar جو ہوتی ہیں وہ اس fruits کے اندر store ہو جاتی ہے